اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فضیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹی وی دوستو آج ہماری یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود پانچ امیزنگ امیوزمنٹ پارکز دوار میں بتائیں گے جہاں پر آپ زندگی میں ایک بار تو جانا ضرور چاہیں گے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہماری ٹی وی کو اور بیل آئیکن کے بٹنوں کے دبائیں انفرمنٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں نمبر فائف ہرشے پارک پینسلوینیا ہرشے پارک کے نام سے ہی اس پارک کا اندازہ ہو جاتا ہے ہرشے ایک بہت ہی بڑی امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ چوکلٹ بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے ہرشے اپنی کوکیز بیک پروڈکس کیکس ملک شیکس بنانے کے لیے بہت سیمس ہے اس پارک میں آپ کو بڑی کینڈی چوکلٹ بار باسکٹ چولوں کے اوپر لگی ہوئی مل جائے گی اس پارک میں جا کے لگتا ہے جیسے ہم کسی چوکلٹ کے دنیا میں آگئے ہوں جہاں پر ڈائیٹس بھی ہیں بہت مزے مزے کی اس پارک کو تیس مائی انیس سو چھے کو بنایا گیا تھا نمبر فور لینڈ آف آز یہ پارک نورس کیرولینہ میں واقع ہے یہ ایک تھیمڈ امیوزمنٹ پارک ہے اس پارک کی تھیم ایک مووی ہے یانا گست 1939 کو ڈیلیز ہونے والی مووی ویزرڈ آف آز پر یہ پارک تھیمڈ ہے اس فلم کے فیمس کریکٹرز دور سے لڑکی جو اس فلم میں مین کریکٹر ادا کرتی ہے ایک شیر آئیڈر مین اور کرو مین اس پارک میں گھومتے نظر آتے ہیں اس پارک کو پوری مووی کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ پارک بلکل خواب کی طرح لگتا ہے اس پارک میں جا کیسے لگتا ہے جیسے ہم ویزرڈ آف آز مووی کے اندر آگئے ہوں اس پارک میں مووی میں بنائے جانے والی ویلن کا قدار ادا کرنے والی ویزرڈ یعنی جادو کرنی اور اس کا گھر بھی موجود ہے یہ پارک بلکل ڈیزنی لینڈ کی طرح لگتا ہے اس پارک میں اور بہت سی آئیڈز بھی بنائی گئی ہیں نمبر تھری ڈگر لینڈ انگلینڈ ڈگر لینڈ ایک تھیم پارک ہے جو کہ ڈگر اور خدای کرنے والے سمان سے اس پارک ہو کے بنائے گیا ہے اس پارک میں آپ سمال کرینڈ کو خود اپریٹ کر کے انوکھے انداز میں بولنگ پین کا مزہ لے سکتے ہیں ایسے پارک انگلینڈ میں چار اور یو ایس میں پانچ ہیں اس پارک کو یہ ٹو تھاؤزر میں بنائے گیا تھا اس پارک میں ہر کوئی اسٹے ڈگر ڈمپرز کرینڈ اور فول سائز کنسٹرکشن مشنیری کو ڈرائیو کر سکتا ہے اس پارک میں آپ کو کرینڈ کی موویبل پارک پر لگی سیج پر بٹھایا جاتا ہے اور انوکھے انداز میں رائیڈ دی جاتی ہے کرینڈ کے استعمال سے آپ کو میری ٹرینڈ کی رائیڈ بھی دی جاتی ہے ایسے انوکھے پارک دنیا میں اور بھی بہت زیادہ جگہ پائے جاتے ہیں ایسے پارک میں تو ہر کوئی جانا چاہے گا نمبر ٹو فراری لینڈ سپین فراری لینڈ دوہزہ ستارہ کو سپین میں بنایا گیا تھا سب سے پہلا فراری لینڈ یو اے ای ابو دابی میں بنایا گیا تھا فراری لینڈ میں یورپ کی فاسٹیس رولر کوسٹر بھی موجود ہے جو ایک سو بارہ میٹر پر آر کی سپیر سے چلتی ہے اور تھری سکسٹی فائی فیٹ اونچی ہے اس کوسٹر کا نام لیڈ فورس ہے اور یہ رائیڈ دنیا کی چوتھی فاسٹیس رولر کوسٹر بھی ہے اس پارک میں ایک رائیڈ ریسنگ لیجنڈ بھی ہے جہاں فراری میں بیٹھنے کی خواہش من افراد کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہے اس رائیڈ میں فراری ایف ون کار ریس میں گیسٹ کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹرین ڈرائیور بھی ہوتا ہے اور انہیں رائیڈ دی جاتی ہے اس پارک میں ایک مرانیلو گرینڈ ریس رائیڈ بھی موجود ہے اس میں وہ چالی سینٹی میٹر لمبے بچوں کو بڑوں کے ساتھ اور بھیکر کو رائیڈ کر کے ریس کرنے دیتے ہیں ان گاریوں کی سپیڈ اثر فراری کی طرح تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اثر فراری کی طرح ہی لگتی ہیں یہ پارک فراری کو پسند کرنے والا لوگوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہے یہ پارک سپیشل فراری لورز کے لیے بنایا گیا ہے نمبر ون سوئیٹیان تھیم پارک یہ پارک ویتنام کی شہر خوچی مین میں واقع ہے یہ پارک ایک کلچرل تھیم پارک ہے یہ پارک اس دنیا کا لگتا ہی نہیں ہے اس پارک میں جا کے لگتا ہے کہ ہم کسی اینیمیٹڈ مووی میں آ چکے ہیں اس پارک کو وارٹر پارک بھی کہا جا سکتا ہے اس پارک میں بڑے بڑے مایتھیکل کریچر جیسے کی بودہ ہیڈ ماؤنٹینز ڈرائگنز ایڈی فائسز شرائنز اور فیونکس وغیرہ بنائے ہیں جو اسے بالکل مووی کے طرح بنا دیتے ہیں ایک بڑا سا پہاڑ جس کے اوپر ایک بدلہ شکر بنی ہو ایک ڈرائگنز جس کے موہ سے پانی نکڑ رہا ہو یہ دیکھنا کسی خواف سے کم نہیں ہے پارک میں موجود پانی کے اندر بہت سے الگ لگ قسم کی دارت سے برکھی گئی ہیں یہ پارک واقعی میں بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اس لئے یہ ہماری رسٹ پر نمبر وان پر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی